راجہ کی جو انگلیش بورڈ کے فیصلے پر پڑ پڑے کہتے ہیں انگلیش ٹیم کے دورے کی منصوری سے مایوسی ہوئی لیکن یہ متوقع تھا کیونکہ یہ سارا بلوک بدقسمتی سے اکھٹا ہو جاتا ہے اب آسٹریلیا بھی پر تول رہا ہے اور نہ آنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اس طرح بلوک بنا کر رکا گیا تو ہم بھی آگے چل کر کسی کا لحاظ نہیں کریں گے یہ ایکسپیکٹڈ میں تھا اس لیے کہ یہ جو ویسٹن بلوک ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں انفورچنیٹلی اور یہ پھر ایک دوسرے کو بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو سیکیورٹی تھریٹ سیکیورٹی پرسپشن کے اوپر آپ کچھ بھی ڈیسیزن لے سکتے ہیں انفورچنیٹلی شیر نہ کریں آپ تھریٹ اور سیدھا جہاز پکڑے اور نکل جائے تو پہلے تو وہ دھچکا لگا یہ دھچکا جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ تھا اس لیے کہ یہ جو اس طرح کا عمل ہے یہ ویسٹن بلوک کرتا ہے سو ہمارے لیے سبق بھی ہے ہم دنیا کے بہترین ہوسٹ ہیں ہم جب ان کے ہاں جاتے ہیں تو کارنٹین میں ڈان ڈبٹ بھی ہمارے پلیئرز کی یہ لوگ کرتے ہیں ہم پھر بھی سیا جاتے ہیں مگر سبق ہے نا اور سبق یہی ہے کہ ہم اب وہی تک جائیں گے جہاں پہ ہمارا انٹریسٹ ہے اور ہمارا انٹریسٹ یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ جو ہے وہ رکنی نہیں ہے آگے چل کے ویسٹ انڈیز کی سیریز ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے پھر آسٹریلیا وہ بھی پر تول رہے ہیں کیونکہ یہ سارا بلوک ایک ہی ہے آسٹریلیا نیوزیلینڈ انگلینڈ کا سبق یہی ہے کہ ہمیں کرکٹ کی ایکانومی اپنی بہت بہتر کرنی ہے بہت بڑی کرنی ہے تاکہ ان کا انٹریسٹ رہے اور یہ ہمارا بھی انٹریسٹ ہے کیونکہ پلیئرز کو زیادہ پیسے ملیں گی ہماری اور عزت ہوگی اسی طرح کرکٹ سے ہماری عزت ہوگی دوسرا جو آپ نے نیوزیلینڈ کا ویڈرال ہوا ہے اس کے اوپر ہم نے خطو کے دعوت جاری کر دیا اور انشاءاللہ ہمیں اس کی کمپنسیشن ملے گی